ویلکم ٹو نرسنگ لیکچر بید امتیاز دیر زیورز آج کے لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے پیتو پیزیالوجی کے یونٹ نمبر 1 کے فار دی جنیرک بی ایسن سیمیسٹر 3 اس یونٹ کے ابجیکٹیو ہے کہ ہم پیتالوجی کو اور پیتو پیزیالوجی کو ڈیپائن کریں گے اس کے علاوہ ہم ادر سائنسز جو ہے جو بائیو میڈیکل سائنسز ہے جس کے اندر پیتو پیزیالوجی ہے اس کے علاوہ انوٹن پیزیالوجی ہے بائیو پیزک سے مائیکرو بیالوجی ہے ایمنالوجی ہے اس کو ریلیٹ کریں گے کیوں اس کے نالج ہمارے لیے ایمپورٹنس ہے پیتو پیزیالوجی کو سمجھنے کے لیے اس کے علاوہ جسکس کریں گے کونسپس آپ ڈیزیز اور اس کی ڈیولپمنٹ کی اور بریپ لی جو یہ ٹمز ہے جیسے کہ پریوی لینس ہے ایتیالوجی ہے پیتو جنیسز ہے اور کلینیکل منپسٹیشن ہے اور آؤٹکم ہے اس کو ہم باری باری ڈسکس کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیتالوجی کی یعنی جو پیتالوجی ورڈز ہے یہ گریک لینگویج سے لیا گیا ہے پیتو جس کی میننگ سے ایکسپیرینس یا سپرنگ اور لوگ جو ہم کہتے ہیں سٹڈی کو یا یہ وہ سائنس ہے جس کے اندر ہم کاس اور اس کاس کی جو ایفیکٹ ہوتے ہیں میننگ کے جو بیماری کاس ہوتی ہیں جو ڈیزیز ہوتی ہیں اس کاس کے اس ایفیکٹ کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہم نام دیتے ہیں کہ یہ پیتالوجی ہے اسپیشلی پیتالوجی میڈیکل سائنس کی یا میڈیسن کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ لیبورٹری کے اندر ایگزامن کر رہے ہوتے ہیں ایگزامنیشن کر رہے ہوتے ہیں بوڈی کے سیمپل کو یا بوڈی کے ٹیشو کو کس پرپس کے لیے دائیگنوستک پرپس کے لیے تشخیص کے لیے یا فورنزک ریپورٹس کے لیے یا فورنزک پرپس کے لیے جس میں crime investigation agencies اکثر کر رہے ہوتے ہیں for the dna اور سیمپل میچنگ اینا دیپینیشن ہے پیتالوجی کی کہ پیتالوجی is a branch of medical science that involves the study and diagnosis of disease through the examination of surgically removed organ tissue to biopsy simple bodily fluid and in some cases the whole body that is called autopsy یعنی پیتالوجی medical science کی وہ branch ہے جس کے اندر ہم study کرتے ہیں اور کس چیز کی diagnose آپ disease کو کیسے diagnose کرنا ہے وہ ہم کیسے کرتے ہیں کہ ہم surgically remove organ اگر کوئی organ surgically remove کیا ہے یا کوئی tissue biopsy کے ذریعے سیمپل لیا گیا ہے اور اس سیمپل کو ہم لیپورٹی کے اندر examine کرتے ہیں diagnostic purpose کے لیے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ پیتالوجی یا بوڈی کے اگر fluid ہے اگر وہ csip ہے وہ pericardial fluid ہے وہ floral fluid ہے یا وہ blood ہے urine ہے یا stool ہے اگر اس کو ہم examine کر رہے ہوتے ہیں diagnostic purpose کے لیے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ this is called pathology یا اگر ہم whole body کو scan یا whole body کو دیکھ رہے ہوتے ہیں examine کر رہے ہوتے ہیں تو اس study کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ autopsy ہے یعنی whole body examination اس کا اٹاپسی اگر ہم یہ process کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم نام دیتے ہیں کہ this is called pathology اب بات کرتے ہیں پیتو پیزیالوجی کی پیتو پیزیالوجی کے سیمپل مطلب ہوتا ہے کہ جب normally ہمارے پیزیالوجی alter ہو جاتی ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ پیتو پیزیالوجی ہے یعنی سب سے پہلے لکھا ہے the physiology of abnormal state جو مریم ویبسٹر ڈکشنری ہے اس سے لیا گیا ہے یہ definition ان کے مطابق جب ہمارے normal physiology abnormal state میں چلے جاتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ یہ پیتو پیزیالوجی ہے یا اگر ہمارے body کے function de-arrange ہو جائے function جب de-arrange ہو جائیں گے یا argon کے اندر کوئی خرابی آ جائے گی تو اس کو بھی ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی کوئی بیماری ہو گئی کسی argon کے اندر اور اس کے بعد جب ہم اس argon کے function پڑھتے ہیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ اب یہ normal physiology نہیں ہے alter physiology ہے تو this is called پیتو پیزیالوجی for example اگر کسی بھی پیتو پیزیالوجیکل alteration ہو جاتی ہے function کے اندر یا structure کے اندر structure defect اگر ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب اس argon کے function بھی alter ہوئے ہوں گے اگر ایسے ہم study کرتے ہیں کہ کسی argon کے structure abnormality ہے structure خرابی ہے structure defect ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں study کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی پیتو پیزیالوجی کہلاتی ہے یا study of changes in normal physiology of body یعنی بوڈی کے جو normal function ہے اگر اس کے اندر changes آ جاتی ہے اس کو ہم study کرتے ہیں تو وہ بھی پیتو پیزیالوجی کہلاتی ہے یا study about alteration of physiology of the body یا اگر ہمارے بوڈی کے اندر normal physiology ہے اگر وہ alter ہو جاتی ہے اور اس alteration کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کو بھی ہم نام دیتے ہیں کہ this is called پیتو پیزیالوجی another definition ہے کہ پیتو پیزیالوجی ایک dynamic expect of pathological process and disease یعنی جو پیتو پیزیالوجی ہوتی ہے کسی بھی disease کی یہ dynamic process ہوتا ہے یہ چھلتا رہتا ہے جب تک ہم disease کو treat نہیں کرتے یا disease کو arrest نہیں کرتے جراسیم ککلن destroy نہیں کرتے یہ process continues جب بھی living organism یعنی human کے اندر کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے normal physiological mechanism alter ہو جاتے ہیں یعنی normal function خراب ہو جاتے اس کو جب ہم پڑھ رہے ہوتے تو اس کو بھی ہم نام دیتے ہیں کہ this is called پیتو پیزیالوجی اب ایک مثال دیکھیں آپ کے سامنے ہے ہپیٹو پینکریاتک جس کا normal function ہوتا ہے کلیور میں بائل بنتے ہیں وہ گال بلیڈر میں stone ہوتے ہیں اور جب نیڈ ہوتی تو وہ small intestine تک پہنچ جاتے بائی ہپیٹو پینکریاتک دیکھ اگر اس دیکھ کے اندر inflammation ہو جاتا ہے میں ان کے اگر swilling ہو گئی جس کو ہم kolangeitis کہتے ہیں اب جب ہم اس بائل دیکھ کے function پڑھیں گے تو وہ alter والے function اگر اب ہم بات کریں گے بائیولوجی انوارٹوینٹ ہسٹالوجی اور بائیو کمیسٹک نالج کیوں ضروری ہے یہ تو پیزیالوجی کو سمجھ نے کے لیے پیتالوجیکل process began frequently at the cellular level یعنی ہمیں اگر پتے ہیں کہ سل کے structure یہ ہے سل کے structure بائی لیر structure ہوتے ہیں اس کے راوہ سل کے اندر internal ارگنین یہ ہوتے ہیں اگر ہمیں normal function پتے ہیں تو جب بھی کوئی disease ہوتی ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے سل کے function alter ہو جاتے ہیں کسی target ارگن کے تو ہمارے لیے سل کے related knowledge ضروری ہے اس سل کے پیتالوجی کو سمجھ نے کے لیے اس طرح انوٹمی ہے اگر normal انوٹمیکل structure اور انوٹمی فیزیالوجیکل function پتہ ہوں کسی ارگن کے تو جب بھی اس ارگن کے function alter ہو جاتے ہے تو ہمیں آسانی سے اندازہ ہو جاتے کہ یہ ارگن کے normal function نہیں ہستالوجی study about tissue اگر ہمیں normal پتے کہ یہاں normal یہ tissue present ہوتے اور اس function یہ ہے تو پھر اگر اس function اس ارگن کے اندر جو tissue ہے اگر اس کے function alter ہو جاتے تو ہمیں آسانی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ normal physiology نہیں یہ پیتو physiology similar biochemistry کیونکہ جب بھی کوئی پیتو physiology کو ہم discuss کرتے تو اس کے اندر biochemical process change alter ہو جاتے کوئی بھی pathological condition ہوتی کوئی بھی disease ہوتی ہے اس کے اندر جو biochemical process ہوتے وہ alter ہو جاتے تو اگر ہمیں biochemistry کے بارے میں پتہ ہوں لیور کی مثال لے لو کہ لیور normally enzyme بناتے اگر وہ enzyme elevated ہے تو اس کا مطلب کہ liver اندر inflammation means کے hepatitis ہے تو ہمیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ normal physiology نہیں یہ alter physiology اور alter physiology کو نام دیتے ہیں کہ یہ pathology biology ہے next biophysics biophysics کے اندر ہم cells کے tissue کی یا argon کے structure اور functional characteristics پڑھتے اگر ہمیں normally کسی argon یا cell یا tissue کے normal structure اور characteristics کے بارے میں پتہ ہوں تو اگر پھر اس کے function alter ہو جاتے کسی disease کی وجہ سے تو ہمیں آسانی سے اندازہ ہو جاتے کہ اب اس کے function بھی alter ہوں گے یعنی یہ پیتالوجیکل state میں ہے disease والے state میں ہے تو پیزیالوجی ہوگی وہ normal نہیں ہوگی وہ alter ہوئی ہوگی اس structure یا پنکنل changes کی واجہ سے تو پیتالوجی کہلائے گی یا پیزیالوجی ہمیں understand کرنا ہے healthy tissue یا argon یا system کے normal function اس کے بعد ہم قابل ہو جاتے ہیں کہ اب is argon یا tissue کے normal function یہ نہیں تھے اب یہ alter ضرورت سے زیادہ یا کم function پر فرم کر رہے ہیں تو یہ پیتالوجیکل function ہے یہ پیتالوجیکل انوٹمی اگر ہمیں پتہ ہو کہ مائیکرو structure اور میکرو structure جب changes ہو جاتے کسی disease کے اندر تو ہمیں آسانی سے پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اندر functional چینجز آئے ہوئے ہوں گے پھر اگر lip ventricle کے ہم بات کریں تو نورمل اگر اس کے پیتالوجیکل structure انگلارج ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنا function چھوڑ دیتا ہے پیتالوجیکل جب اس کے اندر ہائپر پروپی ہو جاتی ہے پھر جب مموس lip ventricle کے function پڑھیں گے تو normal physiology نہیں ہوگی یعنی کہ پیتالوجی ہوگی کیونکہ جب بھی کوئی disease ہوتی ہے یا کوئی تو immune سسٹم آ جاتے اور اس کے اوپر attack کرتے ہیں تو پیتالوجی کو سمجھنے کے لئے ہمیں مائکرو بیالوجی اور immunology کے knowledge بھی بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بیماریاں ہوتی جو immune system سے related ہوتی ہے اگر ہمیں normal immune system کے component cell اور اس کے function کے بارے میں پتہ ہو تو ہمیں آسانی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کی پیتالوجی کیا ہوگی اس طرح فارما کالوجی فارما کالوجی اندر ایسیل کی مقدار انکریز ہوئی ہے اگر ڈاکٹر کو پتہ ہو کہ گسترائٹس کے اندر پیتال پیزیالوجی یہ ہوتی کہ ایسیل کی مقدار انکریز ہو جاتی ہے تو اس کو پیشنٹ کو پھر ایسیڈ کو کم کرنے کیلئے یا نیوٹرلائزنگ کرنے کے لئے میڈیسن ایڈوائز کرتے ہیں وہ ریشنل اس کو ٹریٹ کرتے ہیں یعنی پیتال پیزیالوجی کو سمجھ دیں کے لئے ہمارے پاس سائکولوجی کی اور سوشالوجی کی اس طرح انتروپولوجی کی نالج بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ کچھ سوشل پیکٹر ایسے ہوتے جو ڈیزیز کی ایمپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتے تو ہمارے لئے ہومنیسٹک سبجک بھی پیتال پیزیالوجی کو سمجھ نے کے لئے بہت ضروری ہے اب ہم بات کریں گے جو اس یونٹ کے اندر پری ویلنس پری ویلنس کا سیمپل مطلب ہوتا ہے پری ڈیٹرمائن یا پری ایگزیسنگ کیسی کیسی یعنی اس پیکچر کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی سارے پاپولیشن ہے اب جو ریڈ کلر کے آپ کو انڈیویجن نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ان کو بیماری ہے تو یہ ہمارے پاس تعداد کتنی ہے ہمارے پاس پروٹل تعداد ان کے دو چار چھے آٹھ یعنی آٹھ جو تعداد یہ کہلاتی ہے کہ پریویلنس پہلے سے موجود بیماریوں کی شرعہ یا ریٹ یا تعداد اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ پریویلنس ایتیالوجی بہت ایسی ہے جب ہم ڈیزیز کی کاس کو اور اس کی اریجینیشن کو سٹڈی کر رہے ہوتے تو اس کو ہم کہتے کہ ایتیالوجی پیتو جینیس پیتو جینیس کا مطلب ہوتے ہیں کہ جرہسین کی اریجینیشن کہ وہ کہاں سے آیا بوڈی میں کیسے داخل ہو گیا اور اس سے کونسی بیماری ہو گئی کونسا ارگن اس سے ڈیمیج ہو رہا ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں پیتو جینیس یعنی انسائیڈ انٹو ڈیزیز ایتیالوجی ان پروگریشن یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ڈیزیز جب بھی ہم بیمار ہوتے کوئی بیماری ہوتی یا انپیکشن ہوتا ہے تو اس کے جو سائن انسیمٹم ہوتے اس کو ہم نام دیتے کہ یہ کلینیکل منپسٹیشن ہے آؤٹکم آؤٹکم ہم کہتے ہیں سپیسیپک ریزلٹ اور ایفیکٹ جس کو ہم میجر کر سکتے ہیں اگر ہم نے پہلے نیپ فین کو میجر کیا پیشن کو وہ ٹن سے کم ہو گیا وہ ایٹ سے کم ہو گیا تو ایٹس میر کے آؤٹکم ریڈیوز ٹیومر سائز اگر کینسر کا سائز تھا آرگن کا سائز انلارج ہوا تھا اب ہم نے ٹریٹ کیا سرجکلی ریموو کیا اب ٹیومر کا سائز دیکریز ہو گیا تو ایٹس میر کے آؤٹکم ہے کیونکہ اس کو ہم میجر کر سکتے یا اگر کوئی ڈیزیز کے سائن انسیمٹم ہے ہم نے اس کو ٹریٹ کیا اور سائن انسیمٹم ریڈیوز یا ختم ہو گئے اس کا مطلب ڈیزیز کے اندر ایمپرومنٹ آگئی بہتری آگئی اس کو ہم نام دیتے کہ آؤٹکم نام ڈیزی ہے دیش 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 موسیقی